اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب بلکل ٹھیک ہے ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تو جو میرا لاسٹ والا ولوگ تھا جہاں سے میں نے اس کو انڈ کیا تھا آج میں اسی سے وہاں سے اپنا جو ولوگ ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ کر رہی ہوں کافی دن کے بعد آج پھر میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تو میں جو آپ لوگوں سے اپنی آج نائٹ ٹائم کی روٹین ہے وہ شیئر کر رہی ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتی ہیں ویڈیو پسند آتی ہیں اور اگر آپ نے میرا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دوپہر کو جو میں نے سالنٹ بنایا تھا وہ بچوں نے کھا لیا اتنا تو کھاتے تو نہیں ہیں لیکن میں جو موسٹلی جو کھانا ہے آپ لوگ سا شیئر کرتی ہیں ویڈیوز میں بھی تو آپ کو بھی پتا ہے کہ میں کھانا بناتی ہوں دوپہر کو ہی تو اس کے بعد جو تھا میں نے سالنٹ ڈال جاتا ہے ایک برطن کی اندر تو اب میں اس کو لو فلیم کے اندر اوپر جو نا میں نے اس برطن کو رکھ دیا تاکہ سالنٹ بھی گرم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ میں یہاں پہ بنا رہی تھی روٹیاں تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں جو سیمپل سی میری جو نائٹ کی روٹین ہوتی ہے شام ٹائم کی وہ میں آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ پھر بن رہا تھا کھانا جو تھا بلکل سیمپل سی ہوتا ہے اس لئے میں نے سوچا روٹی بنانے ہوتی ہے اور یہاں پہ علی بھی آگے چیک کر رہا تھا دونوں جو تھے وہ ساتھ ساتھ میں مجھے تنگ کر رہی ہوتے ہیں میں ساتھ میں سالنٹ بھی ہلا رہی تھی کہ کہیں جو نا وہ برطن جو ہے وہ میرا جل ہی نہ جائے فلیم کو میں نے بلکل لو رکھا ہوا تھا میں نے کہا جب تک میں روٹیاں بنا لیتی ہوں تو ساتھ میں میرا سالنٹ بھی گرم ہو جائے تو یہاں پہ فاطمہ جو تھی بیلنٹ کو اتنا زیادہ تنگ کر رہی تھی اس کو چھیڑ ہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے بھی اس کے اوپر روٹی بنانی ہے تو میں نے پھر پکڑے کے اسے سائیڈ میں رکھا تھا ساتھ میں دونوں آ جاتے ہیں مجھے تنگ کرتے ہیں تو میں نے وڈیو بھی بنانی ہوتی ہے اس لئے جہاں مجھے پھر بہت زیادہ جنہاں ڈسٹرپ نیس ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں روٹیاں بھی بن گئی تھی اور ساتھ میں سالنٹ بھی گرم ہو گیا تھا تو یہاں پہ کھانا بلکل تیار تھا اب ہم کھانا کھائیں گے تو اس کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو جناب یہاں پہ پھر دوبارہ سے میں کچن میں آ چکی تھی کھانا کھانے کے بعد اور میں نے اتنا بڑا سا برطن رکھا کیونکہ مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا تھا اسی برطن کندر دودھ میں نے بوائل کیا تھا دن میں تو جو تھوڑا تھا دودھ رہ گیا تھا میں نے کہا چلیں اسکندر سوئیاں بنا لیتی ہوں بچوں کا کچھ میٹھا کھانے کو دیل کر رہا تھا اور وہ مجھے علی کہہ رہا تھا کیک بنا کر دیں تو میں نے کہا اس ٹائم تو میں کیک نہیں بنا سکتی چلیں آپ لوگوں کو دودھ والی سوئیاں بنا دیتی ہوں مزے کی نا تو بس میں نے جو تھا ناریل لیا تھا اس کو گریٹر کے ساتھ اس کو کرش کر لیا تھا آپ چاہیں تو آپ کاٹ کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اسی کے ساتھ جلدی جلدی سے کر لیا تھا تو ابھی اس کے اندر میں نے چینی ایڈ کیسی تقریبا پانچ میند تک اس کو میں نے بوائل لانے دینا ہے جب بھی میں سوئیاں یا پھر کسٹڈ بناتی ہوں جب میں بناتی ہوں تو میں اس طرح کرتی ہوں میں دودھ کو بہت زیادہ بوائل کرتی ہوں جب دودھ جو اچھے سے گھڑا ہو جاتا ہے تو تب میں اندر سوئیاں ایڈ کرتی ہوں تو اس کے اندر میں نے ناریل اور چینی بھی ایڈ کیا ہے تقریبا تین چار منٹ اس کو پکاؤں گی اور پھر میں اس کے اندر جو سوئیاں وہ ایڈ کر دوں گی دودھ بھی یہاں پہ آپ کو تھوڑا سی نظر آ رہو گا کیونکہ اتنا بڑا برطن ہے اور تقریبا ڈیڑ گلاس کے قریب ہی دودھ تھا تو اس لئے ابھی میں نے اس کو اچھے طریقے سے بوائل دانے دینا ہے میں نے کہا ایکسٹر برطن کیا گندہ کرنا ہے اس لئے اسی کے اندر دودھ پڑا ہوا تھا جو اینڈ پہ دودھ بچے ہیں بچوں کے پینے کے بعد تو پھر میں نے اس کے اندر جو تھی وہ سوئیاں بنا لی تھی تو بس اس کو تھوڑی دیر تک ہم پکا لیں گے اگر تو آپ اس کے اندر چینی کیرمیلائز کر کے ڈالیں تو وہ بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے میں ایسے بھی بناتی ہوں چینی کو کیرمیلائز کرتی ہوں اور پھر سوئیوں کے اندر ایڈ کرتی ہوں آپ اس طرح بھی بنایں بہت مزے آئے گا لیکن میرے پس اتنا ٹائم نہیں تھا اور میں نے اس کے اندر ہی آج جو تھی وہ چینی ایڈ کی اور یہاں پہ دیکھیں دودھ جو تھا وہ میرا پہلے بھی بوائل ہوا تھا اور میں نے بعد پانچ سات منٹ اس کو چیسری کیسے بوائل لانے دیئے تھا تب جا کے میں نے اس کو جو تھا نا سوئی ایڈ کی اس طرح اگر ہم زیادہ دودھ کا بوائل کرتے ہیں تو اس کیسے کھوئے کا ٹیسٹ آتا ہے نا دودھ گاڑا ہو جاتا ہے اوپر بلائی بھی آتا ہے تو اس طرح بہت ہی مزے کا جو نا وہ ذائقہ آتا ہے تو اس کے بعد جو تھی میں نے جو تھی سوئی ایڈ کی تھی آپ اپنے جو تھی کوانٹی کے حساب سے ہی ڈالیں میں نے بلکل تھوڑی سی ڈالی تھی مجھے بلکل جو سس والی سوئی آتی ہے وہ پسان نہیں ہے بلکل جب اس لیس کے اندر دودھ بھی ہو اور سوئی آ بھی ہو میں وہ ہی بناتے ہیں اور بچے بھی رام سے چمچ کے ساتھ کھاتے ہیں بہت ہی مزا آتا ہے نا بعد میں میں نے تقریباً دو تھی منٹ تک صرف اور صرف سوئیوں کو پکایا تھا اور ہماری بلکل تیار تھی سوئی آب میں نے کہا چلیں اس کو تھوڑے دیرے کے لیے نا ایک برطن کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں اور بعد میں پھر تھوڑی دیرے کے لیے اس کو رکھوں گی فریج میں تو جلدے جلدے سے بچے کھا لیں گے اگر میں نے کہا بھائی رکھا نا تو پھر تھوڑی ٹائم لگے اس لیے میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی تو پانچ سات منٹ کے لیے بس یہ تھنڈی ہو جائیں پھر میں بچوں کو دوں گی تو وہ کھا لیں گے اس کے بعد یہاں پہ جو تھا نیکس ڈیر سٹارٹ ہو چکا تھا اور میں فل ہوم کلیننگ جو ہے کر رہی ہوں تو آپ لوگ ساتھ بھی میں نے ساری ویڈیو شیئر کرنی ہے اس لیے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو بھی آپ نے پریس کر لینا تاکہ آپ کو ہر جو میری ویڈیو ہے وہ جلدی سے ملے اور آپ کو اس سے بہت ہی زیادہ موٹیویشن اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کیونکہ میں نے آپ سے بہت کچھ شیئر کرنا ہے اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے جو میں نے صفائیاں شروع کی تھی سب سے پہلے میں نے اپنے صوفے کے کور سے ہی سٹارٹ کی تھی تو میں نے ایسا کیا سب سے پہلے جو سارے صوفے کے کور تھے ان کو اتار لیا اور اس کے بعد جو تھا میں نے ان کو بھگو دیا تقریباً میں نے سارا دن ہی ان کو بھگو کے رکھا تھا بہت ہی زیادہ ہیوی تھے اس لیے واشنگ مشین کا اندر میں نے نہیں دوئے میں نے اس طرح کیا تھا اس کو بھگو کے تو بعد میں میں نے اس کی صفائی کی تھی اس کے بعد میں نے پھر جو تھا دوسرے کمرے میں آگئی اتنے دن ہو گئے تھے کہ میں کہہ رہا سی کہ میں ایسا کروں میٹرس کو رکھوں باہر دوب میں لیکن بالکل نہ ایسا ٹائم نہیں مل رہا تھا اور نہ ہی دوب اچھے لگ رہی تھی اس کمرے کے بھی بچوں نے حالت جو بہت حراب کی کیونکہ ہار ٹائم ہو اسی کمرے کے اندر رہتے ہیں بچوں نے دیواروں بھی اتنے زیادہ لائنے لگائی ہوں یا میں اس کو پینٹ بھی کروں گی تو میں نے اس لیے آپ سے جو پورے ہوم کی ویڈیو ہے ساڑھا کچھ جو ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے تو آپ نے میرے ساتھ جوڑے رہنا ہے میری ویڈیو کو دیکھتے رہنا ہے اور ضرور میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے میٹرس کو اٹھا کے رکھا تھا باہر اس کے بعد جو ہے میں ایسے کاری تھی یہاں بہت زیادہ مٹی پھسی ہوئی تھی تو میں پہلے ہاتھ سے کاری تھی کپڑے کے ساتھ لیکن وہ مجھ سے صحیح طریقے سے ساف نہیں ہو رہا تھا اس لئے میں نے اس کو جاڑو لیا جاڑو کی مدد سے جو اندر دی اور نیچے سارا جو تھا نا مٹی وغیرہ تھی نا میں اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لوں گی اور اس کے بعد پھر ایک کپڑا لوں گی گیلا کروں گی اور سارا جو نا وہ بیٹ کے اوپر جو نا اور نیچے سارا اچھے طریقے سے اس کو کلین کروں گی ابھی میرا یہ پلان تھا کہ صرف ایک کمرے کے کروں گی لیکن میں نے کہا سب سے پہلے سارے چیزوں کی جو کمرے ہیں اس کمرے کی میں نے کہا ساتھ ہی شروع کر لیتی ہوں اس لئے میں نے اس کمرے کی جو بیٹ شرس بھی چینج کرنی تھی اور ساتھ میں نے کہا میٹرس کو باہر رکھتی اس کو دوپ لگا آتی ہوں تو بعد میں میں اس کو رکھ دوں گی دونوں کمروں کا ہے میں نے ایسے ہی کرنا تھا میٹرس کو باہر رکھنا تھا تو باقی جو ساتھ تھا جو بھی میں آپ سے آپ نیا کام کروں گی سٹارٹ کروں گی کچھ بھی تو آپ سے شیئر کرتی رہوں گی کیونکہ آگے گرمیاں بھی آ رہی ہیں اور رمضان بھی ہے تو اس وجہ سے میں ایسے ہی کرتی ہوں رمضان آنے سے پہلے سارے کمروں کی سارا جو مجھے صفائی سسرائی کرنے ہوتے ہیں جو ڈیپ کلیننگ کرنی ہوتی ہے کرٹنز وغیرہ واش کرنے ہوتے ہیں تو اس دفعہ میں نے جو تھا کہ جو بیڈ روم ہے میرا اس کے امینا کارپٹ بھی کلین کرنا ہے اتنا وہ ہیوی کارپٹ اور وہ بہت ہی مشکل سے واش ہونا ہے نا تو وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی اس کی ٹپس بھی دوں گی کہ آپ اس کو کیسے واش کر سکتے ہیں تو اس لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ضرور میری ویڈیوز کو دیکھنا ہے مجھے فالو کرنا ہے تو چینل کو بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد میں نے سارا جو بیٹ تھا اوپر سے نیچے سے بھی اچھے طریقے سے ساف کیا تھا میں نے کہا ایک طفعہ میٹرس کو اٹھایا ہوئے تو ڈیلی ڈیلی تو میٹرس اس کو بھی میں اٹھا نہیں سکتی اس کو بھائی رکھ سکتی اس سے ایک طفعہ ہی تاکہ سردیاں دوبارہ سے سردیاں آنے تک یہ ساف رہے میں تھوڑا تھوڑا کر لیتی ہوں لیکن جب میں نے ڈیپ کلینگ کرنے ہوتی ہے پھر سردیاں سٹارٹ ہونے سے پہلے یہاں پھر گرمیاں سٹارٹ ہونے سے پہلے کرتی ہوں یہاں پہ جو میرا جو بورٹ تھا اس کو بتانی کیا بولتے ہیں جس کے اوپر میٹرس رکھتے ہیں یہ تھوڑا سا سائڈ سے ٹوٹا ہوا تھا اس لئے میں نے پھر دو جو لکڑی کی بریق سی پھٹیاں ہوتی ہیں نا اس کو بتانی کیا بولتے ہیں وہ میں نے سائڈ پہ رکھے تاکہ یہ بلکل مزید ہی نہ ٹوٹ جائے تو کیونکہ ایک سائڈ پہ ہی لیٹھتے تھے ادھر ہی بیٹھتے تھے تو اس سائڈ سے یہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا تھا اس لئے جو لکڑی کی تھی نا یہ اس کو ہم نے ایک سائڈ پہ رکھا ہوا تھا تو جب سردیاں سٹارٹ ہوئی تھی نا میں نے آپ سے ویڈیو بھی شیئر کی تھی تو تب بھی میں نے بلکل بہت اچھا طریقہ تھا ساف ستھرائی کی تھی اور بیٹھ کے سائڈ بھی چینج کی تھی اب پھر جیسے کہ گرمیاں آ رہی ہیں تو میں نے پھر سے اس کی نا پیٹھ کے سائڈ چینج کرنی ہے تو میں پھر وہ بھی آپ سے شیئر کرتی رہوں گی تو ابھی پھر دوبارہ ٹائم آ گیا تھا میں واش کر رہی تھی جو سوفیہ کے کور تھے آج میں نے بہت زیادہ کام کیا تھا اور میں اتنے زیادہ تھگی تھی سارا دن بس میں نے اسی کام لگی لی ساتھ میں کھانا بھی بنایا اور بلکل جو تھا نا اب میں تھک جو کے تھی تو یہ والے کور اتنے باری تھے اس لئے ہم نے اس کو ایسے ہی ساف کی اور یہاں پہ جو ویڈیو تھا وہ ہل ہی بنا رہا تھا تو اس کو میں نے پہلے بھی گو کر رکھا تھا کافی دیر کے بعد اس کے بعد جو تھا میں نے اس کو اچھے طریقے سے واش کیا تو اس کے بعد اس کو میں نے جو بڑا سوفیہ کا کور تھا نا فور سیٹر کو اس کو میں نے واش درائر مشینی کا اندر ڈرائر نہیں کیا تھا کیونکہ اس گندہ جاتا تھا کیونکہ بہت ہی زیادہ ہیوی تھا اور جو ٹو سیٹر اور وان سیٹر گئے تھے اس کو میں نے ایسا کیا تھا کہ ڈرائر کیا تھا تو دو دن اس کو باہر ڈالا اچھے طریقے سے یہ ہوشک ہو گئے تھے آئی ہوپ کہ جو میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ کو کچھ سیکھ رہے ہیں کوئی یا پھر کوئی موٹیویشن ملی ہوگی تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں جو بھی لوگ چینل پر نئے آتے ہیں پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائے کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تو مجھے دیجئے جازت انشاءاللہ آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں اللہ حافظ پلیز تیک کیر